مینکو کے پاؤں میں یہ کیا ہو گیا اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو ہڈیاں باہر نکل رہی ہیں مینکو کیا ہو گیا کھانا پینے صحیح سے نہیں کھا رہے ہو گیا اس کو بیڈ گیا ہے اور ہماری بھوری جو ہے وہ ادھر ادھر گھوم رہی ہے ہاں تو بھائی اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب امید ہیں خیر خیر یہ سب ٹک ٹاک ہوں گے میرے نام ہے زین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں زین خان بلوگ ہاں تو بھائی دوستو آج میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ کل کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کل کی بلوگ میں لیکن آج مجھے دیر ہو گئی اوپر آتے آتے کیونکہ میں جب وہ دیر سے گھر آ رہا ہوں تو یار اس وجہ سے جو ہے وہ سپیشل ویڈیو آج نہیں بن سکے گی انشاءاللہ میں کوئیش کروں گا کہ کل وہ ویڈیو بن جائے لیکن آج جو ہے وہ سمپلی اپنے منی زو کا اپڈیٹیڈ ایک بلوگ ہوگا اور دیکھتے ہیں آگے کہ دیکھتا ہوں کہ آج جو ہے وہ اپنے منی زو کے اینیمالز کی جگہ تھوڑی تھی چینج کی جائے کیونکہ یہ پڑھانی پڑھانی جگہ آپ لوگ بھی اور میں بھی دیکھ کر جہوں تھک گیا ہوں تو میں سوچھ رہا ہوں آج چھوڑی سے ان جگہ کو چینج کیا جائے آتے ہوئے دوستو ابھی جائے وہ سب سے پہلے میں دیتا ہوں اپنی شنشور مچانے والی ڈکس کو کھانا تاکہ یہ لوگ جائے وہ چپ چپ ہو جائیں اور میں جہوں وہ اپنے چاول اور پانی جو ہے وہ اپنے دال دیتا ہوں یار یہ گندہ ہو گیا آج کافی تو اس کو سیس اب دھو دیتا ہوں دوستو اب دیکھیں آپ لوگ کے کتنا ہی ساف سترہ ہو گیا ہمارے ڈکس کا پیالہ جس میں ہم پانی ڈالتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے وہ آپ جب ڈپ کر کے کھانا شروع ہو جائیں گے تو بلکل ہی گندہ ہو جائے گا پہلے کی طرح کچھ نہیں کہہ سکتے گندہ ہوتا رہے گا میں ساف کرتا رہوں گا کوئی بات نہیں دوستو آج جو ہے وہ ہماری کسی بھی ڈک نے اڈے نہیں دیا یار ایسی کیا بات ہو گئی یہ دولوں جو ہے وہ ہماری وائٹ والی فیمیل ڈک ہے اور پتہ نہیں آج اڈا نہ دینے کی کیا ریزن ہے کھانا تو میں نے ان لوگوں کو بلکل صحیح دیا تھا رات میں میں ان لوگوں کو فیڈ بھی دے دیتا ہوں جس کی ویسے یہ لوگ انڈے دے دیتی ہیں تو یار فیڈ بھی میں نے رات میں دے دیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے انڈے نہیں دیا پتہ نہیں کیا بات ہے یار خیر کوئی مسئلہ لیے بات نہیں ہے لیکن چلو آج چھٹی ہو گئی تم لوگوں کی کل لازمی انڈے دے دینا ٹھیک ہے نا دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے لگایا تھا کہ میری گرینی جو ہے وہ بیٹ جائے گی آرام سے یہاں پر لیکن گرینی نے کیا کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ یہاں سے کٹ کٹ کے کھا لیا ہے بالکل اور یہ لکڑی جائے وہ وہاں سے بلکل ہی الگ ہو گئی ہے اور یہ آ گئی ہے یہاں پر اور یہ جو ہے وہ یہی کی یہی پر ہی رہ گئی ہے تو یار گرینی کیا کرتی ہے تمہارے بیٹھنے کیلئے ہی تھا تمہاری لیے میں نے چیئر بنائی تھی لیکن تم نے اس کو تیس نیس کر دیا بلکل ایسا کیوں یار دوستو آج میں لے کر آیا ہوں اپنے پیار اسے میکسی کے لیے آلو چکن کی ونگز اور تھوڑا سا کیٹ فوڈ میکس کر کے تاکہ ہمارا میکسی جو ہے وہ آج بلکل ہی اچھے سے اس کو فنش کر لے اور پھر کوئی میاو میاو نہ کرے ٹھیک ہے نا میکسی فٹا بٹ سے اس کو نپٹاؤ اب تک میں دیکھتا ہوں بھوری کی صورتحال آہ تو بھے دوستو وہاں پر جو ہے ہماری چوٹی سی پیاری سی بھوری جو ہے وہ ویٹ کر رہے کہ یار کب زین آئے گا اور مجھے دے گا میرا پانی اور میرا کھانا تو فٹا بٹ سے میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں سے بھڑ لیتا ہوں اب اپنی بھوری کے لیے پانی تاکہ ہماری بھوری جو ہے وہ اپنا بریکٹ فاسٹ انجوائے کر لے پانی بینے کے بعد اور اس کا پیٹ بھی بالکل صحیح سے بھر جائے اس کی ہر کیتے دیکھ کے جو مجھے ہسی آتی ہے نا دوستو آپ لوگ کو بھی پتہ نہیں سمجھنا آتا ہوگا نہیں آتا ہوگا یہ جو ہے وہ اپنی زمان کو یم جم کر کے باہر نکالتی ہے اور اپنی دن کو ایسا ایسا ہی لاتی ہے تو شایدو بھوری فٹا بٹ سے پانی پی لو پھر میں نظام کر دیتا ہوں تمہارے پتی لی میں تمہارے کھانے کا ابھی جب تک ہماری بھوری جو ہے وہ پانی پی رہی ہے میں ایک کام کرتا ہوں کہ میں دیتا ہوں اپنے ریبٹس کو ان کا کھانا اور آج ہے ان لوگوں کے لیے تورہ ہی نہیں دوستو آج ہے ان لوگوں کے لیے بلکل ہی مکس سبزی تاکہ ہمارے ریبٹس جو ہے وہ آج اپنا کھانا بلکل ہی پیڑ بھر کے کھائیں اور شوک سے کھائیں یہ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار روز آنا تورہ ہی صرف تورہ ہی ملتی ہے ہمیں لیکن یار آج جو ہے وہ بہت ساری سبزیاں ہیں آجاؤ پہلے ہاں تو بھر دوستو یہاں میں اب دال رہا ہوں ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی سبزی دال دیتا ہوں ورنہ جو سبزیوں کا حال ہو جاتا ہے ان کے کیج میں وہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا میرے خیال سے اتنی سبزی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے کافی ہے باقی کی یہ سبزیاں میں ان لوگوں کو رات میں دے دوں گا تو چلو بھائی ڈھولو اور ہمارے منگو جلدی سا پٹا پٹ سے اپنا کھانا انجوئے کرو یہاں میں لے کر آگیا ہوں اب اپنی بھوری کیلئے اس کا کھانا تاکہ ہماری بھوری جو ہے وہ اپنا پیٹ بھر کے کھانا انجوئے کر لے اور یار آئندہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ انشاءاللہ دکھاؤں گا بھوری آرام سے آرام سے تمہیں ہی ملے گا کھانا تمہارا ہی کھانا ہے اتنی بے سبری کیوں ہو رہی ہو بس دو سیکنڈ اور رک جاؤں پر تم اپنا کھانا انجوئے کر لوگی تو یہ آگیا ہمارے بھوری کا کھانا اور اب جو ہے وہ انشاءاللہ بھوری اس کو نپٹا لے گی چلو پورا تھوڑا پیچھے تو جاؤ یار ہاں very good چلو اپنا کھانا کھانا کھا سکتی ہو تمہا اس نے اپنے ٹانگ کو ایسے رکھی ہوئی ہے ایسے تو دونوں ٹانگ شاہی لگ رہی ہے لیکن جب یہ چل رہا ہے تو یہ کچھ ایسے چل رہا ہے دوستو یار کوئی مسئلہ ہے یا اس کا پیڑ بھی خالی ہے اور ٹانگ درد تو نہیں ہے دوستو یہ بھاگ جاتا ہے یہاں سے کوئی مسئلہ علی بات نہیں ہے لیکن پتہ نہیں ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارا مینکو جو ہے وہ ایسے چل رہا ہے ایسے دیکھیں دوستو یہ بلکل ایسے صحیح ٹانگ لگ رہی ہے میں اس کو یہاں رکھتا ہوں اور اب آپ لوگ دیکھیں گا ہاں تو میں دوستو اب میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ میں جو ہوں اپنے دکس کو ایسا کیا دے رہا ہوں جس کی وجہ سے ہمارے دکس نے جو ہے وہ انڈے دے رہے سٹارٹ کر دیئے تھے اور آج جو ہے وہ گیپ کر دیا ہے ان لوگوں نے پتہ نہیں کیوں میرے خواہل ساتھ چھٹی دیا ہے ان لوگوں نے لیکن میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی دکس ہیں پیئر کمپلیٹ ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ انڈے نہیں دے رہے ہیں تو آپ لوگ کیا چیز ایسی دے جس کی ویسے آپ لوگوں کے دکس بھی انڈے دینا شروع کر دیں دوستو یہاں پر ہے میرے پاس کچھ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی دکس بھی اگر انڈے نہیں دیتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ سے انڈے دینا سٹارٹ کر دیں دوستو سب سے پہلے یہاں پر ہے میرے پاس گندم گندم جو ہے وہ اگر ہم خالص دیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ کافی گرم ہوتی جس کی وجہ سے ہمارے دکس جو یا دکس وغیرہ یا پھر مرگا مرگی چکن وغیرہ بھی انڈے دینا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہے میرے پاس چکن والی فیڈ جو کہ ہم لوگ چوزوں کو دیتے ہیں اور چکنز کو دیتے ہیں تو یار یہ بھی جائے وہ کافی گرم ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی ان لوگ کی جو ایمیون ہوتا ہے وہ بھی بوسٹ ہوتا ہے بیمار نہیں ہوتے جلدی اور انڈے وغیرہ کا نئی دے رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی فوراں سے دینا شروع کر دیتے ہیں تو اگر آپ لوگ بھی اپنے دکس کو یہ دونوں چیزیں دیں گے تو انشاءاللہ یہ لوگ بھی انڈے دینا شروع کر دیں گے میں بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ میں جہاں وہ کس طریقے سے ان لوگوں کو یہ دونوں چیزیں دیتا ہوں اور پھر یہ لوگ انڈے دیتے ہیں تو یہاں پر میں نے اٹھایا تھوڑا سا گندم اور اس کو ڈال دیا اس کی پلیٹ میں ٹھیک ہے اور اب میں اٹھاؤں گا یہاں سے تھوڑا سا پیڈ اور وہ بھی دوں گا اپنے دکس کو اور یہ دیکھیں دوستو کتنی شوق سے یہ لوگ کھاتے ہیں اور اسپیشلی جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ تو بڑی شوق سے کھاتی ہیں یہ یہاں سائیڈ میں آگئی جاؤ تم بھی کھالو ہاں تو بھئی اب دونوں کے دونوں فیمیلز وہ فیڈ اور گندم کھا لیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے وہ امید ہے کہ کل یہ لوگ انشاءاللہ انڈے دے دیں گے دوستو ہمارے منکو کے پاؤں میں یہ کیا ہو گیا اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو تو مجھے لازمی بتائیے گا ویسے جو ہے وہ کچھ ایسے دیکھنے میں مسئلہ نہیں لگ رہا ہے ورنہ تو یہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہی رہتا کہیں ادھر ادھر چلتا نہیں لیکن پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا اچانک سے یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ ہمارے ڈھولو کی ٹانگیں ہیں بلکل ہی سٹھیک تھاک سیدھی سی لیکن یہ ہمارا منکو جو ہے وہ کمزور تھا بھی لگ رہا ہے اور اس کی یہ والے ٹانگ میں مسئلہ ہے دوسری ٹانگ میں آپ لوگوں کو دکھا جاتا ہے یہ والے ٹانگ بلکل ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ٹانگ جو ہے وہ بلکل ایسے رکھا ہوا ہے تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کے ٹانگ میں مجھے پکڑنے بھی نہیں دے رہا ہے پاؤں اٹا لے رہا ہے لیکن کھانا پینا تو اس کا ماشاء اللہ سے بلکل ٹھیک ہے تو یار مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کھانا نہیں کھایا ہمارے ڈھولو نے کچھ نہ کچھ شرارت کی ہوگی جس کی وجہ سے ہمارا جو منکو ہے وہ بلکل ہی پتلا پتلا سا دبلہ دبلہ سا لگ رہا ہے یہ ہڈی بھی اس کی نظر آ رہا ہے یہ سائیڈوں کی دونوں جو پہلوی سے سکی یہ بھی نظر آ رہا ہے تو یار پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے میں جو ہوں تھوڑا دور جاتا ہوں تو یہ کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے میں قریب آتا ہوں تو یہ دور ہٹ جاتا ہے تو اس کے لئے دعا لازمی کریے گا اور یہ اگر کوئی سی بیماری ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے تو پھر مجھے لازمی بتائیے کامنٹ میں ہاں دوستو اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرے شائع کوئی سبسکرائب نہیں کیا اور اگر سبسکرائب کر لیا ہے بیل آئیکن نہیں تو بھائے تو جا کے فڑا بڑھ سے یہ دونوں کام کریں کیونکہ میں جو ہوں وہ آئندہ آنے والی بلوگ میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آنے والا ہوں بہت زبردست سے سرپرائزز اور آپ لوگ دیکھ کے تو بلکل پاگل ہی ہو جائیں گے آنے والی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے میں جو ہوں صرف اور صرف اس موسم کی وجہ سے ویٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کراچے میں کس طرح کا موسم چل رہا ہوں دوبیر میں اتنی زیادہ گرمی ہوتی ابھی شام کا ٹائب ہے اور مجھے آ رہے ہیں پسینے صرف اور صرف میں ویٹ کر رہا ہوں کہ موسم ٹھیک ہو جائے تھوڑی سی سردی آ جائے اس کے بعد جب میں انیورس لے کر آنے والا ہوں تو دوستو بلکل ہی تیل کا مجھ جانے والا ہے تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یار ابھی یہ پٹہ پٹھ سے سبسکرائب کر لو اگر آپ لوگوں کا آنے والی ویڈیو دیکھنی ہے تو ابھی میں ایک کام کرتا دوستو کہ اپنے میکسی کو باہر نکالتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ میکسی جائے وہ کس طریقے سے میرے پیچھے آتا ہے میں جو وہ یہاں سے باہر نکالتا ہوں اور میکسی جائے وہ میرے پیچھے پیچھے آتا ہے یا نہیں میں جو ایک کام کرتا ہوں کہ چلتا ہوں اوپر اور میکسی کو تھوڑا سا چل کرواتے ہیں کہ میکسی بھی جائے وہ ہمارا اگر بول ہو رہا ہوگا یہاں پر تو آرام سے انجوائے کر لے گا میکسی جائے بھی وہ سٹور روم میں کیا ہے اور اب مجھے اس کو لے کر آنا پڑے چلو یار میکسی آ جاؤ کہاں ادھر کہاں ادھر کہاں ارے اب یہ کب ادھر کے پیچھے لگ گیا میکسی یہاں آؤ اوپر آؤ میکسی میکسی ارے یار اب جاؤ نیچے اور اس کو پکڑ کر لے کر آؤ چلو یار میکسی چلو ارے یار کیوں نہیں سنتے ہوئے دیواز کیوں نہیں سنتے ہو بولو اوپر چلنے کا کیا آنا تھا میکسی تو اوپر چلو نیچے بھاگ گئے تم تو بلکل دوستو اب میں لے کر آگئے ہوں میکسی کو اوپر اور یہاں پر تو کیا ہی ہوا چل رہی ہے یار اور یہاں پر سن سیٹ کے جو سین آئے گا آئے 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 تو چلو میکسی یہاں پر انجوائے کرو تم اور میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہماری بھوری جائے وہ کس طریقے سے شور مچا رہی ہے یہ دیکھیں اب مجھے اوپر دیکھ رہی ہے اور میں میں کر رہی ہے اور وہاں پر ہمارے ریبٹس اپنا کھانا انجوائے کر رہے ہیں ڈک جو ہے وہ اپنے آپ کو صاف کر رہے ہیں اور گریمی جو ہے وہ چڑی ہوئی ہے اپنے کیج میں ہاں تو بھی دوستو ابھی میں کیا کرتا ہوں کہ جو ہماری بھوری اتنا چلا رہی ہے تو بھوری کو لے کر آ جاتا ہوں اوپر دیکھے بھوری بھی جو ہے وہ ہمارے میکسی کے ساتھ آپ سے انجوائے کر لیں میکسی تم یہی پر بیٹھے رہو میں آ رہا ہوں فٹا فٹ سے بھوری کو لے کے اب وہ میکسی میں پیچھے پیچھے آئے گا اور پیچھے پیچھے آ رہے گا تو یہ سی بہان ہے یہ بھاگے کے نیچے یہ دیکھیں آگے 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 یہ آگے پیچھے آو چلو یہاں آو چلو آجاو نا چلو آو چلو آو ابھی جو میں بھوری کو لے کر آتا ہوں تو ساتھ ساتھ تم پیچھے پیچھے آ جانا ٹھیک ہے نا ورنہ پھر اگر ادھر ادھر بھاگے تو پھر دیکھ لینا میں تم سے بات نہیں کروں گا دوستو یہاں پر میں نے کھول دیا اپنی بھوری کو اور میکسی جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے چلو میکسی ہم لکتو اوپر جا رہے ہیں تم کو آنا ہے یا نہیں میکسی آو چلو آجاؤ دوستو میں جاؤں وہ کامیاب ہو چکا ہوں اپنی بھوری کو بھی یہاں پلنے میں اور میکسی کو بھی لے کر آنے میں اور کتنی مشکل سے میں لے کر آیا ہوں یہ تو میں ہی جانتا ہوں بس تو اب جائے وہ ہمارے دونوں کے دونے انیمل یہاں پر انجوائے کریں گے ایک دوسرے سے کھیلیں گے ادھر بھاگ دور ادھر بھاگ دور تو سب تک میں بھی تھوڑا سا ریسٹ کر دیتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہی سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اپنے میکسی سے کہ میں جو وہ پہلے شورٹ ویڈیو بنا دا تھا اور اب آ گیا ہوں ولوگنگ پہ تو یار ماشاءاللہ سے میکسی نے ہی مجھے سب کچھ بتایا ہے کہ یار یہ سب کچھ سٹارٹ کرو میرے ہونے کا منہ فائدہ کیا ہوگا یار میں تمہیں فیمس کروا دوں گا تو اب جائے وہ اسی جگہ پر ہمارا میکسی دوبارہ سے موجود ہے دوستو ابھی تک جائے وہ ہمارا ریبٹ اپنے پاؤں کو ایسے ہی کر کے بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں ایسا کیا مسئلہ ہو گیا یار اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو تو پلیز مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا یہ ایک ریکویسٹ ہے تاکہ ہم جائے وہ اپنے میکو کو ٹھیک کر سکے کیونکہ میکسی کے بعد ہی میکو اور جو ہماری چنکی تھی وہ دونوں ہمارے منی زو کے اینیمل تھے تو یار یہ جائے وہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ اینیمل ہے ہمارے منی زو کے لیے تو پلیز کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجئے گا مغرب کا ٹائم جو ہے وہ اب ہونے والا ہے اور میں اب جاتا ہوں نیچے اور سب کو بند کرتا ہوں ان کے ان کے گھر میں اور آج کی ویڈیو کرتے ہیں یہ ہی بنیانا اگر آپ لوگوں کا اچھی ویڈیو اچھی لگی اتنے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور میرے چیلنز زیادہ خلال آپ کو بھی سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ ایک نئے کونٹنٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ